بات سب سے پہلے دیرہ دون کے نگموں اور نکاؤں کے کرمچاریوں کا حلہ بول آپ کو بتانے کے نگم نکاؤں اور پرادھی کرلوں کے کرمچاری ایک جٹھ ہو چکے ہیں کرمچاریوں نے اترکھنٹ سرکار کے خلاف موچہ کھولا ہے ساتھ میں ویتنمان کے لاب میں شامل کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے مانگ پوری نہیں ہونے پر اگر آندولن کی چتاب نہیں دی گئی ہے تو راجے کے دماغ نگموں اور نکاؤں اور زلہ پنچائت سمیت پرادھی کرلوں کے اسی ہزار سے ادھی کرمچاریوں نے ایک جٹھ ہو کر سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا ہے دراصل یہ کرمچاری ساتھ میں ویتنمان کا لاب نہیں ملنے سے خفا ہے کیونکہ پردیش کے دوسرے کرمچاریوں کو ساتھ میں ویتن کا لاب مل رہا ہے لیکن نگموں کو اس سے دور رکھا گیا ہے اور ایسے میں کرمچاریوں نے جلد مانگ نہیں پوری ہونے پر اگر آندولن کرنے کی چتاب نہیں دی ہے مانگیں ہماری نہیں مانی جاتی ہیں تو ترکھن سرکار کے خلاف ایک بار پھر سے یہ لوگوں کو موچہ کھولیں گے اور اگر آندولن کی چتاب نہیں ان لوگوں کی طرف سے دی گئی ہے ساتھ میں ویتنمان کے لاب سے ونچت نگم نکائے کرمچاری آج جو ہے یہاں پریڈ گراؤن میں دھرنا دے رہے ہیں جس سے سرکار جو اپنی کم کرنی نین سے جاگ سکے اور جو ماملے لمبت پڑے ہیں وہ جل سے جل شورٹ آؤٹ ہو سکے تمام کرمچاری ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ساتھ ویتنمان کو لے کر لگاتار جو ہے آپ آندولن کر رہے ہیں اور ہری شرابت سرکار کے ٹائم سے آندولن چل رہا ہے آخر کار کیوں مانگوں پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے یہ تو شاسن کی جو رویہ ہے وہ بہت نراشازنک ہے شاسن نے دسمبر میں جو آپ شاسنہ دیس نرگت کیا تھا اس میں یہ اسپسٹ کیا تھا کہ راج کی کرمچاریوں کی وہاں تھی نگموں نکھائیوں پرادی کرنوں جل سنستان اور جلا پنچائتوں کے تمام کاریمکوں کو بھی یہ سویدہ انوان نے کر دی جائے گی جرور یہ جرور تھا کہ صاحب آپ کے بورڈ اس کو پاس کریں گے آج ضرباقے کا وشح یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پولٹیکل جہاں پہ بیرو پولٹیکل لوگ جس کے چیئرمن ہوتے تھے ابھی تک کوئی چیئرمن بنا نہیں ہے ارثات ساسن کے ہی جو چیپ سیکیٹری ہیں یا پرمو سچیم ہیں وہ اس کے پردین ادھیاکس ہیں یہ ان کا نیتک دائی تو تھا کہ چار مہنے تک انہوں نے ابھی تک کئی جگہ بورڈ کی بیٹھ کے بھی نکرائی اس سے ان کی سمیدن ہینتہ پرکٹ ہوتی ہے کہ ساسن اس کے پتی اداشین ہے ساتھے ویتنمان کو لے کر اگر اسطیتی جلد ہی سپسٹ نہیں ہو جاتے تو تھرمچاریوں نے بھی آرپار کی لڑائی لڑنے کا من منا لیا ہے اور دیرے دیرے یہ آندولن جو ہے ہر تالوں کی شکل لے گا جس کا پورا کھامی آجا راجے کی جنتہ کو بھگتنا پڑے گا کیورمین انو بھٹ کے ساتھ میں سورہ بھاٹیا سما چار پلس تیرہ دون اور اس خرپہ زیادہ باتشیف کے لیے خود دوسورہ بھاٹیا سما ساتھ جڑ چکے ہمارے سما داتا سورہ بجس طریقے سے کرمچاری لام بند ہوئے ہیں اور انہوں نے سرکار کے اخلاف مورچہ کھولا ہوا ہے کس صورت میں اس کا حل نکلتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ کرمچاری انہیں ساکھ کہا ہے کہ اگر جلد مانگے پوری نہیں ہو جاتی تو اگران طول ان کے چطابنی ان کی طرف سے دی جا رہی ہے دیکھیں سرکار کی طرف سے ایک بار پھر ان کو ہوا ہوای آشراسن جلد دیا گیا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ایک ہفتے کے بیتر جو ان کی مانگو پر عمل کیا جائے گا لیکن پچھلے چار مہینوں کی بات کی جائے تو چار مہینوں سے ان کی مانگو پر کوئی عمل نہیں ہوئے جس کے چلتے جو ہے اس طریقے کا ہتکنڈا اپنایا گیا ہے اور آج تمام کرمچاری سڑکوں پر ہیں کرمچاری نے صغف طور پر کہا ہے کہ جلد ہی ان کی مانگو پر عمل نہیں ہوتا ہے ساتھ ویتن ویتکہ ان کو لاپ نہیں ملتا ہے تو آنے والے سمیے پر جو تمام ان کی امرجنسی سیوہ ہیں چاہے وہ پیجر سے ریلیٹڈ ہو چاہے پریوہان نگم اونجا نگم اور تمام سے نگم نکائق جو کرمچاری ہیں تو سارے چیزیں بازیت ہوں کہ جس کا کھانی آگا کہیں نہ کھانی جنتا کو بھگتنا پڑے گا راجی کے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا سورت میں سرکار کو جائے اس ماملے کو گمدورتا سے لینے کی ضرورت ہے سرکار نے گمدورتا سے نہیں لیا تو اگر آندولن کی جو چیتام نہیں دی جاری یہ وہ گر آندولن دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیں سورت اب اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ بڑھیں گے آگے ہیمکوند صاحب یاتر پر آئے آٹھ یاتریوں کا ابھی تک کوئی شراغ نہیں لگا ہے بتانے کہ گووند گھاٹ سے لاپتا یاتریوں کے پولس فلحال خوچبین کر رہی ہے پولس کو جانچ میں اہم جانکاری ملی ہے دراصل یاتر پر آئے امروشتر کے آٹھ یاتری انووہ سمیت کل سے لاپتا ہے گووند گھاٹ کے لیے نکلے تھے سبھی یاتری پریجنوں نے گووند گھاٹ میں گمسودگی کا ماملہ درش کر آئے ہیں بتانے آپ کو کہ آتھ یاتریوں میں سے دو لوگ نرائی بھی تھے 6 جولائی کو آخری بار پریجنوں سے باتشریت ہوئی تھی ان لوگوں کی 6 جولائی کو آخری بار باتشریت ہوئی تھی کل سے یہ سبھی لوگ لاپتا ہیں اور کل ہی آپ کو بتانے کہ پولس نے ایک کامیٹی کا گھٹن کیا تھا جس کے تحت ان کی لگتار تلاش جو تھی وہ کی جا رہی ہے اس خرپہ زیادہ باتشریت کے لیے رکھ کریں گے ہمیں سمدتا سریندر راوت کا سریندر کل سے اب تک پولس کی جو خوجبین کی ٹیم ہے اس کی تفتیش کہاں تک پہنچی کچھ پتا چل پایا یا نہیں ابھی تک ان لوگوں کی بارے میں بالکل نزار جس طرح سے ایسی جمولی ترسی بھردوارہ جو ٹیم گھٹن کرے گئی تھی تو کل سے ہی پورے نے ایسی جنو ہائے وہ ہے گویوین گھر سے جو سمد کی بھی کوری طرح سے جو خوجبین میں پوری ایسی حرف اور پولیس کی ٹیم لگی تھی جو سمد کی سمیر تاییب پول کے دو سو میٹر سے ان کو ایک کچھ چیزیں ملی ہیں جہاں پر انوہو گاڑی کا جو لوگو ہوتا ہے اور کچھ پگریوں ملی ہیں تو اس سے اور پریجن بھی وہاں پہ تھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیس کی طرف سے جو پس کی آرہ ہے باری جن وہاں پہ تھے اور ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہی گاڑی تھی جن میں ان کے لوگ سوار تھے کہیں نہ کہیں اب یہ نیسہ جتایا جا رہا ہے کہ جو تھیل ہوئی تھی وہ الگنندہ میں جا گی رہی ہے اور پولیس اس میں جو ایکسٹر جو ایسٹی آر ایف اور آرمی اور آئی دی بھی سب اس معاملے میں بات کر رہی ہے کہ کیونکہ الگنندہ کو جو جلباوہ ہوئے بہت تیج ہے تو اس کو چلتے ہوئے کہیں نہ کئی پولیس کو اب رہات اور جو بچاؤ اس میں کافی دکٹ میں سامنے آرہی ہیں جی چلی سریند اس تمام جانکارے کے لیے آپ کا شکریہ تو آٹھ ہیاتریوں میں سے دو اینارے بھی اینارے بھی ہیں آپ کو بتائیں کہ آخری بار چھہ تاری کو بات ہیتی چھہ چولائی کو آخری بار پری جنوں سے ان لوگوں نے بات شیط کی تھی ادھر گنگا تڑ کا سو میٹر چیتر نوڑ ڈیولپمنٹ میں زون گھوشید کیا گیا ہے گنگا ندی کی سپائی کو لے کر اینجیٹی سخت ہے گنگا کی سپائی کو لے کر اینجیٹی کا اتحاسک یہ فیصلہ ہے گنگا کی سواشتہ کو بڑھائی رکھنے کے نئے نردیش شجاری کے گئے ہیں ہری دوار سے ان ناؤ تک کونہ پھیکنے پر بین لگا دیا گیا ہے سو میٹر کے دائرے میں نرمان پر بھی روک لگا دی گئی ہے علاقے کو نوڑ ڈیولپمنٹ زون گھوشید کیا گیا ہے گنگا میں کونہ ڈالا تو پچاس ہزار کا جرمہ نہ لگے گا پانسو میٹر چھتر میں کونہ ڈمپ کرنے پر بھی روک لگی ہے چینریہ جواجموں سے ہٹا کر کہیں اور اسطحپیت کرنے کی کاری یوشنا بنے اینجیٹی کے آدیشو پر عمل کرنے کے لیے سپروبائزری کمیٹری گھٹھیت کی گئی ہے ہری دوار سے ان ناؤ تک کونہ اگر آپ نے پھیکا تو اس پر بین لگے گا سو میٹر کے دائرے میں نرمار پر بھی روک لگا دی گئی ہے کہ سو میٹر کے دائرے میں کوئی نرمار نہیں ہو پائے گا علاقے کو نوڑ ڈیولپمنٹ زون گھوشید کیا گیا ہے اس پورے علاقے کو تو گنگا میں کونہ ڈالا تو پچاس ہزار کا جرمانہ لگے گا گنگا میں کونہ ڈالنے پر پانسو میٹر چھتر میں کونہ ڈم کرنے پر بھی روک لگا دی گئی ہے اور ادھر ہری دوار میں انجیٹی کے آدیشوں کی جمکر دھجیاں اڑ رہی ہیں میلہ چھتر میں بکھری پڑی ہیں پلاسٹک کی تھیلیاں شیف بھکت بھی ندی میں ہی بہا رہی ہیں کشرا انجیٹی کے پچاس ہزار کے جرمان کے آدیش پر بولے ہیں بسان یہ آدیش سواگت یوگے مگر لاغو ہونا سب سے ضروری ہے تو گنگا کے سبائی کو لے کر سرکاروں کے سبھی دعوے ہوا 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 ہی ہیں لہٰذا گنگا بے پردوشتر پر لگام لگانے کے لیے انجیٹی نے سخت رخ اختیار کیا ہے انجیٹی نے ندی اور ندی کے پانس سو میٹر کے دائرے میں کشرا جمکرنے پر پچاس ہزار کا جرمانہ لگایا ہے گنگا آستا کی نگری ہری دوار کی بات کریں تو ان دنوں ہری دوار میں کابڑ میڑا چاہ رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گنگی کا عالم یہاں پر پسنا ہوا ہے جس کے چلتے ہرکی پیڑی اور انے گھاٹو پر انجیٹی کے آدیشوں کی دھجے ہیانا پر اڑتی بھی سافتے کی جا سکتے ہیں ہر طرف آپ کو کلاسٹی کی پھیلیاں بکلی بھی نظر آئیں گی اتنے ہی نہیں باہر سایش شبھکت گنگا بہی کشرا بہا رہے ہیں اسثانی لوگوں کی مانے تو انجیٹی کا آدیش سواغت یوگ ہے لیکن اسے لاغو کی اچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جو آدیش سایش کا میں سممان کرتا ہوں اور نشک روپ سے اس دشاہ میں ہم لوگ پریاثت ہیں اور پوری طرح سے چھتر برکل میٹ اور کلیم نہیں لیکن پھر بھی جاگرپتہ کی آو سکتا ہے اور اس طرح کے نرنے لینے کی بھی آو سکتا ہے اسی طور پر یہ سرحانیا کاری ہے اگر اس فرکار کا آدیش انجیٹی دوارہ لیا گیا ہے تو یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ پورو میں بھی انجیٹی دوارہ لگاتار نگم کو شاشن کو سرکاروں کو دسان اردیش دیے جا رہے تھے بار بار کئی پرکار کے آدیش انجیٹی دوارہ دیے گئے لیکن ان پر ٹھیک پرکار ایمپلیمنٹ نہیں ہو جا رہا چلے آگے بڑھیں گے لگتار ہو رہی کسانوں کی موتوں نے سرکاری تندر کی پول کھول کر رکھ دی ہے مگر سرکار کی سمیدن ہینتہ ایسی ہے کہ انہیں آدھ بھتیاں ماننے کو تیار نہیں ہیں اور الٹا جانچ جانچ کا کھیل کھیل رہی ہے انداتا کی موت کا مرج کیول کرج کرج کی ناکفاس سے کیسے نکلیں گے کسان موت کی مکڑچال سے کیسے ملے گی مکڑی گڑھال سے لے کر کماؤں تک انداتا کی ایسی آہ نکل رہی ہے کہ جو موت پر جا کر ہی ختم ہو رہی ہے پہلے پتھورا گڑھ پھر کھٹیما پھر پر پرطاپنگر پھر ستار کنچ اور اب بادپور میں کسان نے موت کو گلے لگا لیا بلویندر سنگھ سرنا کی آدمتیا کے بعد موتوں کا آنکڑا پانچ ہو چکا ہے اور اس کی مرس کے ولے ایک ہے وہ ہے کرج بلویندر نے بھی اس لئے آدمتیا کی کیونکہ اس پر بینک کا ساڑھے ساپ لاک کا کرچہ تھا بینک کا نوٹس ملنے کے بعد کسان تناہوں میں تھا ایک تو بینکوں کی بے رکھی اور دوسرا کرز مافی پر سرکار کی نا کسانوں کے لئے ناکفاش بن گئی ہے ایسی گھٹن میں کسان جیئے تو جیئے کیسے اوپر سے سرکار کی سمویدن ہیمتہ ایسی کہ ان موتوں کو آدمتیا ماننے سے ہی ان کر دیا ہے سرکار الٹا موتوں پر چانچ چانچ کھیل رہی ہے پھر اس موت کو بھی سسپیکٹڈ مانتے گے چانچ کی آگیش ہو گئے ہیں اگر سات لاک کے لون پر جہر کا پرکران ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر سندے پیدا ہوتا ہے تو اس بارے میں ہماری بات ہو گئی اور یہ کہ دیا گیا ہے پولیس کو کہ اس میں جہر کھایا گیا ہے یا کھلایا گیا ہے یہ بھی اس پرس نہیں ہے تو انسپیکٹر رینگ سے کم کا ادھیکاری نہ ہو اس کے دورہ جان کرنے کا آجیز دے گئے ہیں دیکھیں جہاں تک کسانوں کی موت کا تعلق ہے اس میں سب پرکرانہ الگ الگ ترہے ہیں اور ان کو ہم مجسٹریٹ کے اس طر پر تیسلدار کے اس طر پر ان سبھی پرکرانوں پر پرثک پرثک جہاں کی کاروئی چل رہی ہے کسانوں کی آدمتیا کے مدع پر کانگریسی سرکار کو گھیر رہے ہیں لہٰذا بی جے پی سرکار کا بچاپ کرتے دکھائی دے رہی ہیں نہ تو کیندر سرکار کو کسانوں کی چنتہ ہے اور نہ ہی اتراکھنڈ کے اندر اتراکھنڈ کی سرکار کو کسانوں کی چنتہ ہے یہ دی چنتہ ہوتی تو نشتیت روپ سے سرکار کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کا کام پڑتے ہیں بینک تو نیامانوسار چاہے کسی کی گورنمنٹ ہو وہ اپنے رینڈ کو لینے کے لیے نوٹیسیں بھیجتے ہی بھیجتے ہیں اگر نوٹیس آنے ماتر سے ہمت ہار گئے اور آدمہ ہتیا کر لیتا ہے کوئی یہ تو اچھی بات نہیں ہے اس لئے میں تو انہی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ رینڈ سے گھبرائیے مت اس کو پورتی کرنے کی کوشش کریں گے سب لوگ مل جل کے سافے جہاں کسان رہت کے انتظار میں سرکار کی راہت آک رہے ہیں وہی سرکار مدد کرنے کے بجائے جانچ جانچ کھیل رہی ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا جانچ سے ہی کسانوں کے زخم پھر پائیں گے اترا گھن میں کسانوں کی موت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ان کو روکنے والا اور کسانوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے بینک لگاتار نوٹیس پر نوٹیس دیے جارہا ہے اور اپنا کرجے کی اگھائی کے لیے کسانوں کو دباؤں میں لیے ہوئے ہیں وہی راجے سرکار بھی کسانوں کو سمجھانے اور بینکوں کو سمجھانے کی جگہ جانچ پہ جانچ ہی کھیل رہی ہے ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے اگر یہی حال رہے تو آنے والے دنوں میں اور کسان بھی آتھ مہتیا کر سکتے ہیں کیمرمن روپیس وہ پاون راوت کے ساتھ بنگج موار دیرہ دون سمجھا تبادلوں کو لے کر شکشہ ویباغ آئے دن ہلاح والی کرتا آ رہا ہے پہلے ایک جولائی سے پہلے تبادلے کیے جانے کی ویباغ کی ادھیکاریوں نے دعوے کی لیکن لچر کاریر پرلانی کے چلتے تبادلے نہیں ہو سکے اور اب ایک بار پھر ادھیکاری پندرہ اگس پھر ادھیکاری پندرہ اگس سے پہلے شکشکوں کے تبادلے کرتے ہوئے انہیں اسکولہ تک پہنچانے کا دم بھر رہے ہیں شکشکوں کے تبادلوں کو لے کر اس بار آن لائن بیوستہ کی گئی ہے جس کے ذریعے شکشک انہوں روت کی ادھار پر تبادلوں کے لیے آبیدن کر سکیں گے انہوں روت کے آدھار پر ستھانان ترن کے لیے ساسنا دیش نرگت کر دیا گیا ہے اس سمائے آن لائن بیوستہ ہے آن لائن آبیدن سبھی شکشک کریں گے جو الیزیبل ہیں اور پندرہ اگس تک ہم یہ پورا کر لیں گے پاڑوں پر لگتار ہو رہی بارش کے بعد میدانی علاقوں میں گنگا افان پر ہے ہریدوار کے کئی گاؤں میں کٹان شروع ہو چکا ہے جس کے چلتے یہاں کے سیکڑوں گاؤں پر بار کا خطرہ منٹرانے لگا ہے حالات یہ ہیں کہ گنگا کنارے بسے گاؤں کے لوگ سہم چکے ہیں پر شاسن کی تیاریاں ابھی تک دھراتر پر نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں کے کانگری، شیامپور، آجیدپور، مرسپور، بشنپور اور پنڈی گاؤں میں بار کا خطرہ منٹا رہا ہے درے لوگ راتوں رات جا کر رخوالی کر رہے ہیں پہاڑوں میں ہو رہی لگتار بارش کے بعد ہردوار میں گنگا افنا گئی ہے گنگا یہاں پر اپنے چیتاونی اسطر کو پار کرتے ہوئے خطرے کے نشان کے پاس بہر رہی ہے اور جو گنگا کے کنارے جو تمام جو آبادی چھیتر ہیں گاؤں ہیں وہاں پر بقیدہ جو تڑبند ہیں وہاں سے لگتار کٹان ہو رہا ہے ایسے میں جو بار کا خطرہ ان گاؤں میں بڑھ گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کھڑیں اس سمیں لکسر چھیتر میں اور یہاں پر جو بسنپور اور کنڈی گاؤں ہیں ان میں لگتار کٹان کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے ایسے میں اگر پہاڑوں میں لگتار جو بارش سے وہ جاری رہتی ہے تو گنگا کا جو ویگ ہے وہ ان تمام گاؤں میں کہر برپا سکتا ہے ایسے میں جو تمام سرکشہ کے انتظام ہیں وہ کم سے کم دھراتل پر ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں آشیش مسرا سما چار پلیس حریدوار ادھام سنگھ نے گھر میں لمبے سمیں سے اس میک کا کاروبار کر رہے ایک گینگ کا پولیس نے اخلاصا کیا ہے گینگ کے مکھیا سمیت پانچ لوگوں کو رودھپور پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیر کے قبضے سے قریب ایک سو اٹیس گرام اس میں بھی برامت کی ہے پولیس کی مار نے تو برامت اس میں کی قیمت قریب ایک لاکھ روپیے بتائی جا رہی ہے وہیں اخلاصا کرتے ہوئے ایس ایس پی صدانہ انتدادی نے بتایا کہ پولیس کو مخور کے سوشا فات اسناک کاروباریوں کو پکڑنے میں سفلتہ بنی ہے جو آروپیر جی کی تتھا گوتوالی پولیس کے ٹیم دوارہ پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گئے جن کے پاس سے ایک سو اٹیس گرام سمیک برامت ہوئی ہے وہ لیکنی ہے کہ اس میں اس پورے چین میں جو بیچتے ایکچول بیچنے والے اور یہاں کے جو سب سے مہن ہمارا جو ملزم تنازیم وہ پکڑا گیا ہے اور ان کا بہت اچھا سا نیٹ ورک ہے جس سے وہ بریلی بیسٹن یوپی سے سنگٹی طرف سے یہاں پر لاتے اور یہاں پر ان کی الگ الگ گرگوں کو بیچ کے آگے بچوں تک سٹوڈنٹ سنگٹی طریقے سے پہنچاتے ہری دوار میں ایک یوک نے پریوار کے دباؤں میں آ کر اپنی پریمیکہ سے شادی تو کر لی لیکن شادی کے محض چار دن بعد ہی یوک نے خود کوشی کر لی معاملہ نگر کوتوالی چیتر کا ہے جہاں پتی پتنی میں کہا سنی اتنی بڑھ گئی کہ گسے نہ کر پتی نے اپنا ہاتھ کھڑکی کے کانچ پڑھ گا رہا جسے اس کا ہاتھ بری تہاں زہن لیتا ہے اور ہاتھ کی نسے کر لیتا ہے جس کے بعد یوک کو اسپطال پہنچ رہا گیا جہاں اس نے الاشت دورہ دم دھوڑ گیا پاڑی چیتروں کی کھیتی سے جڑی پراشین پرمپرا ہڑکی بول جو اب سمیے کے ساتھ بلکت کی کگار پر کھڑی ہے وہیں باگشور میں ہڑکے کی تھاپ اور لوگ گیتوں کے بیچ دھان کی روپائی کر رہی مہینائیں اپنی پراشین پرمپرا کو جیبت رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کو بتانی کی کھیتوں میں ہڑکی بول کی سوات دھان کی روپائی میں بھومی دیتا کے پوزن سے ہوتی ہے اور اس سے مہینائوں کا منورنجن بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی روپائی کے کام میں تیزی بھی آ جاتی ہے دیکھیں کس طریقے سے پراشین پرمپرا کو زندہ رکھنے میں یہ مہینائیں لگی ہوئی ہیں ایک چھوٹی سی کوشش ہے ان مہینائوں کی اس پرمپرا کو زندہ رکھنے کی ہڑکی بول اس کو کہا جاتا ہے ہڑکی کی تھاپر مہینائیں جو ہیں وہ دراصل گیت گاتی ہیں اور ایک طریقے سے مہینائوں کا بھی منورنجن ہو جاتا ہے تو ہوتی سنسکرٹی ہمارے اس کو بچانے کے پریاست میں ہم یہ پہلا پریاست ہے ہمارا اس گاؤں میں پہلا گھڑکی بول لگایا ہے تاکہ لوگوں کا رجھان بڑے عورتوں کو تھکان کم محسوس ہوتی ہے منورنجن ہوتا ہے تو منورنجن کی وجہ سے عورتوں کو تھکان کم محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کو بڑھاوہ دے رہے ہیں تو ہڑکی کی تھاپر مہینائیں جو ہیں وہ گیت گاتی بھی آپ کو نظر آئیں گی باگشور کی یہ تصویر ہیں بلکتی کے کاغار پر دراصل ہڑکی بوجھ ہے وہ پہنچ چکا ہے بس اس کو جید رکھنے کی کوشش ہے دیو بھومی کی راش ریتی میں اندینوں پھر انتر آتما کی آواز سننے کا شور سنائے دے رہا ہے لیکن اس بار یہ شور گل سرکار گرانے یا پھر بچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ راش پتی چناؤ کے لیے ہو رہا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ دیو بھومی میں پھر انتر آتما کی دوہائی کا دور اب راش پتی چناؤ پر گھوم رہی راجنیتی کی دھوڑی راجنیتی کی دھوڑی راجنیتی کی ریز کے لیے میرا کمار کی مارمی کپیل اتراکن میں 18 مارچ 2016 کے بعد ایک شب سیاسی فضاؤں میں خوب کونجا اور وہ تھا انتر آتما کی آواز کہا گیا کہ یہ انتر آتما کی آواز ہی رہی جسے سن کر 18 مارچ کو نو بیدھائکوں نے پالا بدل لیا اور یہ واپو کی ستھی جون میں سرکار کی پہالی کے بعد ہی ختم ہوئی اب ایک بار پھر دیو بھومی میں انتر آتما کی دوہائی کا دور شروع ہو گیا ہے اور یہ موقع آیا ہے راش پتی چناؤں کے لیے انڈیا کی امیدوار رامنات کووین کی ستھی کافی مضبوط دیکھتے ہوئے ویپکشنوں کی امیدوار میرا کمار اب بیدھائکوں اور سانسدوں سے انتر آتما کی آواز پر ووٹ کرنے کی اپیل کر رہی ہیں آزاد بھارت کی تھیاس میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ انتر آتما کی آواز کے نام پر راشتفتی پتیاشی جیتے ہیں سال انیس سو ہفتر میں کانگریس کے اندرونی گھڑبازی کے کاران ویوی گری نے کانگریس کے ادھکرت پتیاشی نیلام سنجیو ریڈی کو ہرا دیا تھا لہٰذا کانگریس ایسا اس آس پر دوبارہ چمتکار کی امید کر رہی ہے کہ یہاں ایک دفعہ انتر آتما کی آواز نے سب کو پچھاڑ دیا تھا ایسا ہو چکا ہے جب وی وی گری جی راشتفتی بنے تھے اور ہمیں بھی بھروسہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جو مد آتا ہے ان کو انتر آتما کی آواز پر بھی مد دینا چاہیے آج پرشن پردھان منتری کے پتکہ نہیں ہے آج پرشن دیش کے دیش کا ہے اتراخن میں بی جے پی اے نردلیوں کی انتر آتما جگنی کی امید کم ہی دیکھتی ہے دونوں نردلی ویدھائک رام سنگ پیڑا اور پریتن پاواز پہلے ہی رامنات کوبین کو سمرتن کا اعلان کر چکے ہیں ایسے میں بی جے پی کے ادھیفش کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ سنبھاؤنا تو کہیں سے کہیں تک نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی نیتیش جی نے خود ہی کہا ہے کہ بیہار کی بیٹی کا ہار کے لیے بیہار کی بیٹی کو اٹھائے گی ویرال سیاسی فضاؤں میں انتر آتما کا شور تو خوب سنائی دے رہا ہے مگر سال 1990 والا چمتکار سال 2017 میں بھی ہو پائے گا اس کے لیے تو جولائی تک کا انتظار کرنا ہوگا سیاست میں انتر آتما کی آواز شبد سن کر اچرج ہوتا ہے کیونکہ یہاں کس کی انتر آتما کب اور کیوں جاگتی ہے اسے تو بس پرماتما ہی جانتے ہیں اب راشتپتی چناؤ آئے ہیں تو پھر آواز دی جا رہی ہے اس امید پر کہ شاید کسی کے انتر کی آتما جاگ جائے کیامرامین پاون کے ساتھ میں پرشانت رہے سماچار پلس دیرہ دون تو کانگریس سے چمتکار کے انتظار میں ہے چلیے بڑھیں یہ آگے ہری دوار میں چل رہے کعور میلے میں آستہ کے الگ الگ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں ایک طرف کعور میلے میں مہیل آئے اور پروس بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہیں دھرڈ زینڈر یعنی کی کنر بھی بڑھ چڑھ کر شرب جی کے رنگ میں رنگی نظر آ رہے ہیں آپ کو بتانے کے بڑی زنکہ میں کنر کاؤری یہاں ہر کی پیڑی سے پویتر گنگا جل لے کر اپنے ہی انداز میں پیدل ناز سے گاتے اپنے اپنے شیوالیوں کو لوٹ رہے ہیں کنر کاؤریوں کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی منت نہیں ہے میرے 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 میرے